اسلام علیکم میں ہوں سید منور حسین سٹارٹ کاروبار میں خوش آمدیر چاہتا ہوں جاتا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سٹارٹ کاروبار کاروباری مچینلی بناتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بزنس لے کے حاضر ہوتا رہتا ہے وقتن فوقتن آج بھی ہم جو چھوٹا سا بزنس لے کے حاضر ہوئے یہ ہے ہٹا چکی کا بزنس آٹا چکی کا کاروبار انتہائی خان ہے اور ہر چٹ سے کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن ایک اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آٹا چکی پر چلانے کے لیے 3 سید ترانس فارمر کی یا 3 سید میٹر کی ضرور پڑتی ہے جو کہ آج کے دور میں لگوانا انتہائی مشکل ہو گیا تقریباً سات سے آٹھ لاف رکے آٹھ ٹرانس فارمر پر لگ جاتا ہے اس کے بعد ہم آٹا چکی کا کاروبار ترانس فارمر کر سکتے ہیں لیکن الحمبرلہ سٹارٹ کاروبار نے اس کا بھی حل نکال لی ہے یہ ایک زدید یعنی کہ سائٹ لون ترک کی جو کہ انڈین ٹکنولوجی ہے لیکن اب پاکستان میں سٹارٹ کاروبار اس ٹکنولوجی کی چکییں بنا رہے ہیں سٹارٹ کاروبار نے یہ چکی متعرف ہو آئی ہے جو کہ گھر والے میٹر پر یعنی کہ گھر والی بجلی پر چلائی جا سکتی ہے اس کے لیے نہ تو آپ کو 3 سے میٹر کی ضرور پڑے گی اور نہ ہی ٹرانس فارمر کی ضرور پڑے گی یہ جو سٹنگل سے زیادہ چکی ہے یہ دھر والی بجلی پر آم میٹر پر چھان سکتی ہے جت کا ہاپر زمین کے اوپری بڑھا ہے یہ زمین سے اوپر ہاپر بڑھا ہے اس کے اندر ہم نے گندم ڈالنی ہے کوئی سیڈیا چڑھنے کی ضرور پڑی اوپر چڑھ کے گندم ڈالنے کی ضرور پڑی ہے اس کا جو سائیکلون ہے اس سائیکلون کی وجہ سے اس کے بجلی کے اخراجات ہیں یہ بہت کم ہو گئے ہیں بجلی کے اخراجات اس طرح سے کم ہو گئے ہیں کیونکہ اس کے اندر بلوار لدا ہویا ہے بلوار اس کے گندم کو کھینچ پر کسائی کرنے کے بعد باہر نکال دیتا ہے اور اس کی تکیلی بری سوبرداثت ہے اس کی کسائی بھی بڑی زبرداثت ہے اس کا حقہ ضرور نہیں ہوتا اس کی دے روتی ہے وہ بھی بڑی زبرداثت طریقے سے جھٹی ہے اس کی کمپلینڈ نہیں آتی اس کی شکائٹ نہیں آتی آٹا کرم نہیں ہوتا اس کی شکائٹ نہیں آتی آٹا جلتا بھی نہیں کم بھی نہیں ہوتا سائیکلون کی وجہ سے بجلی کے اخراجات بھی کم ہیں اور سائیکلون کی وجہ سے آٹا اڑتا بھی نہیں ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ چکیاں لگا رہے ہوتے ہیں عام طور پر وہ دمے کے ہی مریض بن جاتے ہیں کیونکہ آٹا اڑتا بہت زیادہ اڑنے کی وجہ سے ان کو مختلف بیماری ہو جاتی ہیں لیکن یہ سانس اترا مول ہے کہ دیکھیں ابھی اس جگہ پر چکی چل رہی ہے آپ کو کسی جگہ آٹے کا خاکہ نظر نہیں آئے گا بالکل سانس اترا مول ہے اسی طرح اس کا فاؤنڈیشن بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے کوئی فاؤنڈیشن نہیں بنا ہوا یہ چل رہی ہے بہت زبردست یہ آٹے کی پسائی ہوئی ہے آٹا بہت شاندار ہے چونکہ اس کا تیمپریچر نرمن ہوتا ہے جلتا نہیں ہے اس ویسے اس آٹے کی شکایت بھی نہیں آتی اس کا سائز بھی چھوٹا سا ہے اس کے لیے کوئی بہت بڑی جگہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس آٹھ زرب آٹھ کا بھی ایک کمرہ ہے یا دکانہ اس جگہ پہ بھی آپ اس کو آسانی سے لگا سکتے ہیں اب آتے ہیں اگر یہ کروبار سٹارٹ کر دیا جائے یعنی کہ جو لوگ آٹا چکی کا کروبار کرنا چاہتے ہیں آٹا چکی لگانا چاہتے ہیں لیکن اس وجہ سے پریشان تھے کہ ٹرانس فارمر پہ چھے سے سات لاکھ رپیا کون لگائے گا وہ لیکن آٹا چکی کا گھر میں رہ کے اچھا کروبار کرنا چاہتے ہیں جس کروبار سے تقریباً کوئی اسی سے پچاسی ہزار پی آسانی سے کمایا جا سکے یہ چکی ایک گھنٹے میں دو من آٹے کی بسائی کرتی ہے اگر اس کو صرف ہم دس گھنٹے چلائیں گھر والی بجلی پہ تو بیس من آٹے کی بسائی آسانی سے کر سکتی ہے جس پہ بجلی کے اخراجات آئیں گے چالیس یونٹ یعنی کہ ایک من آٹے کی بسائی پہ دو یونٹ اخراجات آئیں گے بیس من آٹے کی بسائی پہ چالیس یونٹ اگر ہم پینتیس روپے کا گریلو یونٹ لگائے تو چودہ سو روپے پورے دن کا جو بجلی کا خرچ ہے وہ آئے گا اور پسائی ہمارے علاقے میں یعنی کہ خانے وال میں جو سو روپے بسائی چل رہی ہے بیس من گندم ایک من جو آٹے کی بسائی ہوگی اس پہ دو ہزار پہ اس کی مزدوری بنے گی اور جو بسائی کی کارٹ لی جاتی ہے وہ دو کلو لی جاتی ہے یعنی کہ دو کلو کارٹ ہوتی ہے ایک من کی اسی طرح اگر ہم بیس من کی لگائیں تو چالیس کلو کارٹ بنے گی اور ایک سو چالیس روپے کے ریٹ لگائیں تو چھ ہزار پہ ہمیں ہمارا آٹہ سیل ہوگا اس طرح ہمارے جو ٹوٹل آمدن ہوگی وہ آٹھ ہزار پہ بنتی ہے اور جو ہمارا خرشتہ بجلی کا وہ صرف چودہ سو روپے ہے یعنی کہ چھا سٹھ سو روپے ہمیں روزانہ بچتائے گی اگر چھبیس دن بھی کام کریں جمعہ کے دن بند بھی کر دیں اور صرف دس من میں روزانہ بسائی کریں تو بھی تیتی سو روپے روزانہ کما سکتے ہیں اور چھبیس دن کے پچاسی ہزار آٹھ سو روپے آسانی سے کمائے جا سکتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت چکی ہے اور چلانے میں بھی انتہائی آسان ہے یہ اس کے اوپر بلاتی موٹر لگی ہوئی ہے اس کی جو بائنڈگ ہوتی ہے وہ جانین ہوتی ہے جس طرح ہم امپورٹ کرتے ہیں اسی طرح ان مشیمہ پہ لگاتے نہیں لیتے ہیں یہ مین فریم ہے مین فریم کے اوپر ہی موٹر لگی ہوئی ہے اسی کے اوپر بلور لگا ہوا بلور بھی سٹینلس ٹیل کے اسی کے اوپر چکی لگی ہوئی ہے اور اسی کے اوپر یہ سائیکنون لگا ہوا ہے یعنی کہ مکمل یہ چکی پوری کی پوری اس کے اوپر ایک فریم کے اوپر فیٹ کر دی ہوئی ہے اس کے لیے کسی ٹریننگ کی بھی ضرورت نہیں ہے جسٹ ہمیسے ہاتھ سوچ لگائیں گے اور اس چکی کو چلا دیں گے یہ جو ہمارا ہاپر ہے ہاپر کے اندر ہمارا جو گندم ہے گندم ڈالیں اور اس کو چلا دیں اگر کوئی دوست اس چکی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے یا یہ چکی سنگل فیس گرہلو بجلی پر چلنے والے خریدنا چاہتا ہے تو سکرین پہ نمبر دیا گیا ہے سٹارٹ کاروبار پرائیویٹ لمپ جیٹ 0330447 اس نمبر پہ رابطہ کر کے اس چکی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی سید منور حسین کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات سٹارٹ کاروبار ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے جو پاکستان میں نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے مکمل معلومات اور ٹریننگ بلکل مفت فراہم کرتا ہے سکرین پہ دیئے گئے کاروبار یا اس کے علاوہ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا آفیس ضرور وزٹ کریں مشاورت ٹریننگ اور معلومات کی کوئی فیس نہیں لی جاتی